خان صاحب نے بولا کہ سر ہم آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے ہم نے آپ کو نکالنا ہے خان صاحب نے بولا کہ بالکل یہ جو دو سو کیسز نے مجھ پہ کیے ہیں وہ اس لیے تو نہیں کیے کہ میں یہاں بیٹھا رہا ہوں انجوائے کروں بلکہ اگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا خواج آصف صاحب کی بہت عجیب سی ٹویٹ آئی تھی کہ خان تو آڈیالی میں سے بیٹھا ہے جیسے اس کا اپنا گھار ہو بھئی اس بندے کو آپ جیل میں بھی نہیں برداشت کر سکتے آپ کو اس کو کہاں بھیجنا ہے لنڈن اس نے جانا نہیں ہے مفامات خان صاحب نے کرنی نہیں ہے خان صاحب پاکستان کے لیے کھڑے ہیں یہ جو نو اپریل آج آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور یہ بات آکہ ختم ہوتی جو لیٹسٹ اس کی کڑی ہے وہ ججز پہ بات آتی ہے یہ ہوا کیا تھا کس نے کیا تھا یہ نو اپریل سے بہت پہلے شروع ہوا تھا اور باب صاحب ہے ہم سارے کالیگز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس سے ہر کسی کے پاس ڈیفرنٹ لوگ آئے ہمیں پیسو کی آفر ہوئی پوزیشنز کی آفر ہوئی پارٹی کی آفر ہوئی منسٹریز کی آفر ہوئی کہ آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ خان صاحب کو ہم ختم کرنے لگے ہیں جس طرح جنید اکپن نے بولا خان صاحب پہ کانٹا لگانے لگے ہیں کانٹا لگانے والے تو اوپر ایک ذات ہے جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا ان لوگوں نے نو اپریل سے بہت پہلے جب absolutely not خان صاحب سے سن لیا تھا اس کے بعد ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے کیوں کہ خان صاحب نے یہ گناہ کیا خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ملک تنگ آ گیا ہے تھگ گیا ہے میرے لوگ مر مر کے شہادتے کر کر کے پر آئی جنگ امریکہ کی جنگ افغانستان روس کی جنگ کشمیر میں پہلے ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اب یوکرین کی جنگ میں بھی ہم نے آپ نے ڈالنا ہے چین کی جنگ میں ہم کیوں آیا آپ کی ایران کی جنگوں میں ان چیزوں میں ہم اڈا نہیں دے سکتے پاکستانی قربانیاں دیتے ہیں اور ہمیں واپس کچھ نہیں ملتا اس کے بعد سے ان کی نیچرلی اپلان بن گیا کہ خان کو ہٹانا ہے ایک بہانہ دوسرا بہانہ اگر گھر کے لوگ ساتھ نہ ملے تو خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا یہ سب کو پتہ ہے نو اپریل کی رات کو خان صاحب وہ شریف آدمی وہ وطن دوست آدمی ایک ڈائری کے ساتھ نکلا پرائی منسٹر ہاؤس سے اگلے دن جو ایک موجزہ پاکستان میں ہوا وہ موجزہ کیا تھا کہ دس اپریل کی رات کو پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تقریباً دو کروڑ لوگ نکلے راتوں کو spontaneously ایسی جگہات میں نکلے جہا ہماری کوئی تنظیم بھی نہیں ہے لڑکانہ میں لوگ کیسے نکلے سکھر میں کیسے نکلے کسی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ملک جس طرح آپ شیریلین بتایا کہ چھے فیصد گروت کر رہا تھا آپ کی ریکارڈ برامدات ہو رہی تھی ریکارڈ آپ کا جی ڈی پی تھا ریکارڈ آپ کے ریمیٹنسز آ رہی تھی ٹھیک ہے پرفیکٹ پاکستان نہیں تھا لیکن چھے اتر سال بعد کچھ تو شروع ہو چکا تھا نا نوکریاں تھی کووڈ ہم اس کو مات دے چکے تھے ٹڈڈی ڈال یہ جو آئی تھی بیماری یہ کیڑے میلے سارے آئے تھے افریقہ سے وہ چیزوں سے ہم نے نجات پالی تو پھر آپ نے کہے کو ملک کو ہٹایا ضرورت کیا تھی خان کو ہٹانے کی وہ سمجھا گئے کہ بیرونی آقا کو خوش کرنا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو خوش کرنا تھا اس کی دوسری کسی کڑی اگر آپ کو یاد ہے ہم یہاں پہ آئے ہم نے سائفر کیس پہ بات کی ڈاناللو نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا ہے اب اس کو سینٹ دوبارہ بولا رہی ہے اور کوشش پہ کوشش کری سٹیٹ و ڈپارٹمنٹ کے ڈاناللو سینٹ کے سامنے نہ جائے کیونکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا بجلی گیس سب کچھ مہنگا اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے ان کے پاس رستہ کیا ہے خان صاحب کو فارغ کرنا کیسے فارغ کریں گے اس کو زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں تو کبھی ایڈیالا کے سامنے دھماکے ہوتے ہیں کبھی بارود والے ہم ایم ایز ایم پی ایز مرتے خان صاحب سے ملنے کے لیے اور ہم ایڈیالا کے باہر سے دور دور جائمرز لگے ہوتے گاڑی ہماری دور کھڑی ہوتی ہمیں اندر نہیں گھسنے دیتے بٹ جہشک گرد پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں یہ کیا ہے مزاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ قیمت معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اور ہر پاکستانی نے پچھلے ہفتے جس رحمید الحق صاحب نے بتایا جب ججانوں کا خط آ گیا اس میں کیا لکھا تھا ہم نے اپریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی ہمیں برہنہ کیا گیا ہماری خواتین کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ہمارے بہنوئیوں کو الیکٹرک شاکس تیئے گئے اس کا جواب کیا آیا ملک جوڑنا کوئی چاہتا اگر ملک دوست ہوتا تو بیٹھ کے بات کرتا جرگہ کرتا صلح صفائی کرتا مسئلے کو حل کرتا الٹا کیا ہوتا ہے جی آٹھ ججز آئی کورٹ کے ان کے پاس چٹھیاں آتی ہیں جس میں کوئی سفید پاوڈر ہے اب وہ پاوڈر زہر ہے وہ پاوڈر کیارم بورڈ کا ہے پتہ نہیں کیا ہے ٹیلکم پاوڈر ہے بڈرانے کے لیے اور اس پہ فلموں والی وہ سکال اور ہڈیاں بھی ڈول دال دیتے ہیں اچھا پھر پتا چلتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی چار خات گئے ہیں پنجاب میں بھی گئے ہیں اگر اس پاکستان میں جج کو بھی بولنے کی جانست نہیں ہے کتاب بھی تھی بلک شیر مزاری کی جج میں سپیک مجھے لگ رہے کہ جج میں نوٹ سپیک ہم پی ٹی والے تو بیسی بدنام ہے ہم تو نہ ہی بولیں تو بہتر ہے بٹ اب جج بھی نہ بولیں خان صاحب کی کیسز میں کبھی سائیفر کیس ہوتا ہے کبھی القادر ٹرسٹ ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے ایک تو شکر ان کی سزا موطل ہو گئی اب یہ ہے کہ الحمدللہ آگے جا کے ان کی بیل ہو گیا ابھی اوروں میں بھی ہو جائے گا ایشو یہ ہے کہ خان صاحب سے لوگ کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے اس دن اڈیالا میں جنرلز کے ساتھ کافی لمبی ہیرنگ رکھی انہوں نے صاف صاف بتا دی کہ میں تو ڈیل کا متحمل نہیں ہوں میں پاکستان سے کئی نہیں جا رہا جو میرے پاس ڈیل لے کے آئے گا میں اس کو ریجیکٹ کروں گا اگر کوئی کنڈیشنز ہیں مفاہمت کی وہ تین ہیں چوری ہوا منڈیٹ واپس کریں سارے فارم فورٹی فائیف کی جیتے میں ہمارے ایمین ایز ایم پی از ان کو ریسٹور کریں دوسرا ہمارے جتنے بے گناہ کہدی ہیں جیلوں میں ان کے اگر ایف آئی آر نہیں ہے تو کاٹے ان کا کیس کریں اگر ان کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ ان پر پریشر ہو دباؤ ان کو ریلیس کریں اور تیسرا ملیٹری ٹرائلز اف سیویلینز جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے جو انٹرنیشنل لوگ کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے ان بچوں کو سیویلین ٹرائلز میں ٹرانسفر کریں خان یہ نہیں کہتے ہے کہ میں مافیا دے خان کہہ رہی ہے کہ جس اس نے غلط کیا ہے اس کو بے شک سے زیادے پڑھ اس کا کیس تو کریں نا یہ تین خان ساپی شرطیں ہیں پھر اس کے بعد مفاہمتی مفاہمت ہے لیکن ہم یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے وہ بہت سادہ ہے وہ انگریزوں کی باتوں میں آ چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ انگریزی میں ایک زیادہ مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنی ہی قبر کھوتنا شروع کر دیں تو جو رکھ جائیں سمجھ جائیں کہ میں غلط کام کر رہا ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا پڑے گا پاکستانی بھائی ہیں پاکستانی خون ہیں پاکستانی لوگ ہیں میرے حل کے میں پر سوئے ایک بندے کو شہید کر دیا کل ایک پولیس آفیسر کو پچھلے ہفتے بھی کو شہید کیا گیا تھا ان کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے یہی بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے پولیس کی شہادتوں سے فائدہ کس کو ہے ہمیں تو نہیں ہے مجھے تو نہیں آپ کو تو نہیں ہے یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی بقا ہمیں چاہیے کہ نہیں یہ جو سارے تانے بانے جا کے ملتے ہیں یہ سارے نو اپریل سے جا کے ملتے ہیں خان صاحب کو کس مقصد کے لیے ہٹایا گیا ان کی حکومت کیوں گرائے گئی اور پاکستان کے لیے لوگوں نے کیا پلانز کیا لاحے عمل تیار کیا ہوئے کیا ایسی چیز ہے جس کو خان صاحب نہیں مانتے جو عوام نہیں مانتی ہے یہ کچھ باتیں تھی ضروری آپ سے کرنی انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ ہم باتیں کریں گے لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم ایک اور کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں میہوالی سے خان صاحب کی بہنوں نے سٹارٹ کر لی ہے عیسیٰ خیل میں کہ ہمارے جو جو بھی اس وقت پریزنرز قیدی ہیں جیلوں میں بے گناہ ان کو لیے فانانشل تعاون وہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے بلکہ انہوں نے تو بانٹ بھی دیا ہے عیسیٰ خیل میں میہوالی میں اور انشاءاللہ باقی پاکستان میں بھی یہ ہوگا اس کے علاوہ جو اسد کیسر صاحب نے ڈسکشن سٹارٹ کی ہیں جو ہماری الائنسز ہو رہی ہیں ایم ڈیوی ایم کے ساتھ ایسائی سی کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ اس کا بھی انشاءاللہ اید کے بعد رد عمل دیکھیں گے اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوست انشاءاللہ کل صبح اید کی نماز اڈیالہ کے سامنے ادا کریں گے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھے آپ کے لیے اگر سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں جوابوں کے لیے شکریہ سنننم جی یہ پارٹی اتنافات کے حالے سے بہت اچھی بات ہے ہم سے ایکسپیکٹیشن یہی تھی خان صاحب کے پاس دو سوبے دو فیڈرل انٹیٹیز اور ایک فیڈرل گورنٹ تھی بیسے تو ہم بھی دے سکتے تھے اپنے لوگوں کو واپس خرید سکتے تھے چھانگا مانگا والا تو کھولا نہیں تھا نا پھر ہم میں ان چوروں میں فرق کیا رہ گیا تیسری بات چلو فلور کراسنگ کرنی تھی غیرت ہو حیاء ہو انسانیت ہو تقاضی یہ ہے کہ آپ امران خان کے نام پہ سیٹ جیتے ہو میں کوالیشن کے بھی بات آتی ہوں اگر آپ امران خان کے نام پہ جیتے ہو فہمیدہ مرزا کی طرح غیرت کرو ڈاکٹر فہمیدہ مرزا جو سندھ کی تھی کابینہ سے رضائن کرو اور بولو کہ خان صاحب میری آپ سے نہیں بنتی میں جا رہی ہوں آپ سے کابینہ میں بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے فلور کراس کرنا ہے پھر آپ نے سپریم کورٹ کبھی اس پہ ردی عمل دیکھ لیا چوتھی بات دیکھیں ہمارا گلہ کسی سے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنوں نے جی ان کی بھی بات بتاتی میں ان کی بھی بات پہ آتی ہوں کوالیشن پارٹنس میں بھی تھوڑی سی غیرت و حیاء ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ خان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں آپ خان کی کابینہ سے ریزائن کرتے اور پھر دوسری کوالیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ان سے تو نہیں رک سکتے یہ تو پالیٹ پالیٹیشن میں ہوتا رہتا ہے کوالیشن بنتی رہتی ہیں لیکن مزے ہے کہ کھانے ہے لوٹنے دوسرے کے ساتھ ہے آپ اپنی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے جو کرنا ہے کرو دوسرے کا سر کاٹ تو چوری کرو منافقت کرو لیکن پیسہ ضرور ملنا چاہیے چوتھی بات پانچ بھی بات بلکے جس بات پہ ہم ناراض تھے کوالیشن کو کس نے بولایا تھا ایمبسیز میں خان نے تو نہیں بولایا تھا نہ نواز شریف نہ شباز شریف نے ہم سب کو کس نے ایمبسیز بولایا تھا کہ خان کو چھوڑو کوالیشن توڑی کس نے تھی ہم تو اس بات پہ جاتے ہیں سیفر پہ جاتے ہیں ووٹ آف نو کانفرنس پہ جاتے ہیں یہ ہوا کیسے ٹھیک ہے جس کی مرضی جہاں جائے ہم کسی کو بان تو نہیں سکتے اپنے ساتھ اور آخری بات دیکھیں یاد رکھیں جس دن پاکستان میں ایمین ایز ایم پی ایز اور سینٹس کے لیے جھوٹ بولنا گناہ ہو گیا چوری کرنا گناہ ہو گیا پاکستان میں کوئی اور چوری کرے گا نہیں نہ تھانوں میں چوری ہوگی عدالتوں میں چوری ہوگی لیکن کیونکہ بڑا آدمی کرتے تو چھوٹا تو کڑے گئے یہ تو ہوتا رہے گا پاکستان میں آخری میں کوئی پوائنٹ بتانا چاہیتے ہیں مجھے بھول گیا پٹ اگر آپ کوئی question unanswered رہ گیا مجھے یاد کرا دیجئے گا آپ سب کو جی آنے کا بہت شکریہ آ شورٹ نوٹس پہ اسی طرح ہمارے جو کالیگز اس وقت آئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرانے پاکستان کے ورکرانے آپ کا بھی شکریہ کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہاں پہ آکے بات کرنا ہم آتے صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان کے دوست سمجھتے ہیں دوست اور دشمن میں فرق کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے دوست جو ہے آپ کی تنقید کرتا ہے آپ کی اصلاح کرتا ہے دشمن آپ کی خامیوں پہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ مٹی ڈالتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے خود ہی ٹوٹ جانا ہے پاکستان کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتا دو دفعہ الحمدللہ میں عدالت سے آرڈر لے کے جا چکی ہوں خان صاحب سے ملنے جیل میں دونوں دفعہ ڈیفرن لوگوں لوگوں کے ساتھ گئی ایک دفعہ ہمیں تقریباً بیس پچیس منٹ ملاقات ہوئی اور ایک دفعہ مشکل سے بارہ سے پندرہ منٹ تھے دونوں میٹنگز میں جو خان صاحب کے ایک الحمدللہ ایک رویہ ہے بادشاہ والا پرائم منسٹر والا ایک کانفیڈنس والا جذبہ لیکن بات انہوں نے ایک اشیو پہ کی اور وہ تھا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان پرانی کہانیاں شروع کر دی کہ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور پاکستان میں یہ ہوا اور فال آف ڈھاکہ ہوا ایک دفعہ بھی بولا ہم سمجھ گئے کہ ان کو پاکستان کی فکر ہے دوسری دفعہ تو انہوں نے کھلا کھلا بول دیا ہم نے کہا ان سے خاص کر شہریار رفیدی صاحب نے بولا کہ سر ہم آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے ہم نے آپ کو نکالنا ہے خان صاحب نے بولا کہ بلکل یہ جو دو سو کیسز نے مجھ پہ کی ہیں وہ اس لیے تو نہیں کیے کہ میں یہاں بیٹھا رہا ہوں انجوائے کروں بلکہ اگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا خواج آصف صاحب کی بہت ہی عجیب سی ٹویٹ آئی تھی کہ خان تو آڈیالی میں سے بیٹھا ہے جیسے اس کا اپنا گھار ہو بھئے اس بندے کو آپ جیل میں بھی نہیں برداشت کر سکتے آپ کو سو کہاں بھیجنا ہے لنڈن اس نے جانا نہیں ہے مفامات خان صاحب نے کرنی نہیں خان صاحب پاکستان کے لیے کھڑے یہ جو نو اپریل آج آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور یہ بات آکے ختم ہوتی جو لیٹس اس کی کڑی ہے وہ ججز پہ بات آتی ہے یہ ہوا کیا تھا کس نے کیا تھا یہ نو اپریل سے بہت پہلے شروع ہوا تھا اور باب صاحب ہم سارے کالیگز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس سے ہر کسی کے پاس ڈیفرنٹ لوگ آئے ہمیں پیسو کی آفر ہوئی پوزیشنز کی آفر ہوئی پارٹی کی آفر ہوئی منسٹریز کی آفر ہوئی کہ جہاں پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ خان صاحب کو ہم ختم کرنے لگے ہیں جس طرح جنید اکپن نے بولا خان صاحب پہ کانٹا لگانے لگے ہیں کانٹا لگانے والے تو پر ایک ذات جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا ان لوگوں نے نو اپریل سے بہت پہلے جب absolutely not خان صاحب سے سن لیا تھا اس کے بعد ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے کیوں کہ خان صاحب نے یہ گناہ کیا خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ملک تنگ آ گیا ہے تھگ گیا میرے لوگ مر مر کے شہادتے کر کر کے پر آئی جنگ امریکہ کی جنگ افغانستان روس کی جنگ کشمیر میں پہلے ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اب یوکرین کی جنگ میں بھی ہم نے آپ نے ڈالنا ہے چین کی جنگ میں ہم کیوں آیا آپ کی ایران کی جنگوں میں ان چیزوں میں ہم اڈا نہیں دے سکتے پاکستانی قربانیہ دیتے ہیں اور ہمیں واپس کچھ نہیں ملتا اس کے بعد سے ان کی نیچرلی اپلان بن گیا کہ خان کو ہٹانا ہے ایک بہانہ دوسرا بہانہ اگر گھر کے لوگ ساتھ نہ ملے تو خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا یہ سب کو پتا ہے نو اپریل کی رات کو خان صاحب وہ شریف آدمی وہ وطن دوست آدمی ایک ڈائری کے ساتھ نکلا پرائی منسٹر ہاؤس سے اگلے دن جو ایک موجزہ پاکستان میں ہوا وہ موجزہ کیا تھا کہ دس اپریل کی رات کو پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تقریباً دو کروڑ لوگ نکلیں راتوں کو سپونٹینیسلی ایسی جگہات میں نکلے جہاں ہماری کوئی تنظیم بھی نہیں ہے لڑکانہ میں لوگ کیسے نکلے سکھر میں کیسے نکلے کسی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ملک جس طرح آپ شیریلین بتایا کہ چھے فیصد گروت کر رہا تھا آپ کی ریکارڈ برامدات ہو رہی تھی ریکارڈ آپ کا جی ڈی پی تھا ریکارڈ آپ کے ریمیٹنسز آ رہی تھی ٹھیک ہے پرفیکٹ پاکستان نہیں تھا لیکن چھہتر سال بعد کچھ تو شروع ہو چکا تھا نا نوکریاں تھی کووڈ ہم اس کو مات دے چکے تھے ٹڈڈی ڈال یہ جو آئی تھی بیماری یہ کیڑے میلے سارے آئے تھے افریقہ سے وہ چیزوں سے ہم نے نجات پالی تو پھر آپ نے کہے کو ملک کو ہٹایا ضرورت کیا تھی خان کو ہٹانے کی وہ سمجھا گئے کہ بیرونی آقا کو خوش کرنا تھا بائیڈن آدمینسٹریشن کو خوش کرنا تھا اس کی دوسری کڑی اگر آپ کو یاد ہے ہم یہاں پہ آئے ہم نے سائیفر کیس پہ بات کی ڈانل لو نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا ہے اب اس کو سینٹ دوبارہ بولا رہی ہے اور کوشش پہ کوشش کری سٹیٹوٹ بارٹمنٹ کے ڈانل لو سینٹ کے سامنے نہ جائے کیونکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا بجلی گیاس سب کچھ مہنگا اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے ان کے پاس رستہ کیا ہے خان صاحب کو فارغ کرنا کیسے فارغ کریں گے اس کو زندگی موت والا کے ہاتھ میں تو کبھی اڈیالا کے سامنے دھماکے ہوتے ہیں کبھی بارود والے ہم ایم ایز ایم پی ایز مرتے خان صاحب سے ملنے کے لیے اور ہم اڈیالا کے باہر سے دور دور جائمرز لگے ہوتے ہیں گاڑی ہماری دور کھڑی ہوتی ہمیں اندر نہیں گھسنے دیتے بچ جہشک گرد پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں یہ کیا ہے مزاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیونکہ قیمت معذرت کے ساتھ خواتین و حضرات قیمت پاکستان نے ادا کی ہے اور ہر پاکستانی نے پچھلے ہفتے جس طرح حمید الحق صاحب نے بتایا جب ججانوں کا خط آ گیا اس میں کیا لکھا تھا ہم نے آپریس کانفرنس بھی کی تھی کہ جی ہمیں برہنہ کیا گیا ہماری خواتین کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں ہمارے بہنوئیوں کو الیکٹرک شوکس دیئے گئے اس کا جواب کیا ہے ملک جوڑنا کوئی چاہتا اگر ملک دوست ہوتا تو بیٹھ کے بات کرتا جرگہ کرتا صلح صفائی کرتا مسئلے کو حل کرتا الٹا کیا ہوتا ہے جی آٹھ ججز ہائی کوٹ کے ان کے پاس چھتھی آتی ہیں جس میں کوئی سفیت پاوڈر ہے اب وہ پاوڈر زہر ہے وہ پاوڈر کی آرم بورڈ کا ہے پاوڈر ہے بڈرانے کے لئے اور اس پہ فلموں والی وہ سکال اور ہڈیاں بھی ڈول ڈال دیتے ہیں اچھا پھر پتا چلتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں بھی چار خات گئے ہیں پنجاب میں بھی گئے ہیں اگر اس پاکستان میں جج کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے کتاب بھی تھی بلک شیر مزاری کی اجج می سپیک مجھے لگ رہے کہ اجج می نوٹ سپیک ہم پی ٹی والے تو بیسی بدنام ہے ہم تو نائی بولیں تو بہتر ہے اب جج بھی نہ بولے خان صاحب کی کیسز میں کبھی سائیفر کیس ہوتا ہے کبھی القادر ٹرسٹ ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے ایک تو شکر ان کی سزا موطل ہو گئی اب یہ ہے کہ الحمدللہ آگے جا کے ان کی بیل کبھی ہو گیا ابھی اوروں میں بھی ہو جائے گا ایشو یہ ہے کہ خان صاحب سے لوگ کیا چاہ رہے ہیں خان صاحب نے اس دن اڈیالا میں جنرلس کے ساتھ کافی لمبی ہیرنگ رکھی انہوں نے صاف صاف بتا دی کہ میں تو ڈیل کا متحمل نہیں ہوں میں پاکستان سے کئی نہیں جا رہا جو میرے پاس ڈیل لے کے آئے گا میں اس کو ریجیکٹ کروں گا اگر کوئی کنڈیشنز ہے مفاہمت کی وہ تین ہیں چوری ہوا منڈیٹ واپس کریں سارے فارم فورٹی فائیف کی جیتے ہوئے ہمارے ایمین ایز ایم پیز ان کو ریسٹور کریں دوسرا ہمارے جتنے بے گناہ کہدی ہیں جیلوں میں ان کے اگر فائی آر نہیں ہے تو کٹے ان کا کیس کریں اگر ان کو صرف اس لیے رکھا ہے کہ ان پر پریشر ہو دباؤ ان کو ریلیس کریں اور تیسرا ملیٹری ٹرائلز اف سیویلینز جو پاکستان کے قانون کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے جو انٹرنیشنل لوگ کے مطابق بھی نہیں ہو سکتے ان بچوں کو سیویلین ٹرائلز میں ٹرانسفر کریں وہ خان یہ نہیں کہتے کہ میں مافیا دیں خان کہہ رہی کہ جس اس نے غلط کیا ہے اس کو بے شک سے زادے پڑ اس کا کیس تو کریں نا یہ تین خان ساپی شرطیں ہیں پھر اس کے بعد مفاہمتی مفاہمت ہے لیکن ہم یہ لگ رہا ہے کہ جو ہمارا دوست ہے وہ بہت سادہ ہے وہ انگریزوں کی باتوں میں آ چکے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے اور وہ انگریزی میں ایک ضرور مسئلہ ہے کہ جب آپ اپنی ہی قبر کھوتنا شروع کر دیں تو جو رک جائیں سمجھ جائیں کہ میں غلط کام کر رہا ہمارے دوستوں کو یہ سمجھنا پڑے گا پاکستانی بھائی ہیں پاکستانی خون ہیں پاکستانی لوگ ہیں میرے حلقے میں پرسو ایک بندے کو شہید کر دیا کل ایک پولیس آفیسر کو پچھلے ہفتے بھی کو شہید کیا گیا تھا ان کو کون ٹارگٹ کر رہا ہے یہ بلوستان میں بھی ہو رہا ہے پولیس کی شہادتوں سے فائدہ کس کو ہے ہمیں تو نہیں ہے مجھے تو نہیں ہے آپ کو تو نہیں ہے یہ سوچنا پڑے گا پاکستان کی بقا ہمیں چاہیے کہ نہیں یہ جو سارے تانے بانے جا کے ملتے ہیں یہ سارے نو اپریل سے جا کے ملتے ہیں خان صاحب کو کس مقصد کے لیے ہٹایا گیا ان کی حکومت کیوں گرائے گئی اور پاکستان کے لیے لوگوں نے کیا پلانز کیا لاحی عمل تیار کیا ہوا ہے کیا ایسی چیز ہے جس کو خان صاحب نہیں مانتے جو عوام نہیں مانتی ہے یہ کچھ باتیں تھی ضروری آپ سے کرنی انشاءاللہ اور بھی آپ کے ساتھ ہم باتیں کریں گے لیکن سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم ایک اور کیمپین سٹارٹ کر رہے ہیں میہوالی سے خان صاحب کی بہنوں نے سٹارٹ کر لی ہے عیسی خیل میں کہ ہمارے جو جو بھی اس وقت پریزنرز کہہ دی ہیں جیلوں میں بے گناہ ان کو لیے فانانشل تعاون وہ سٹارٹ کر دیا انہوں نے بلکہ انہوں نے تو بانٹ بھی دیا ہے عیسی خیل میں میہوالی میں اور انشاءاللہ باقی پاکستان میں بھی یہ ہوگا اس کے علاوہ جو اسد کیسر صاحب آپ نے دسکشن سٹارٹ کی ہیں جو ہماری الائنسز ہو رہی ہیں ایم ڈیوی ایم کے ساتھ ایسائی سی کے ساتھ جی ڈی اے کے ساتھ اس کا بھی انشاءاللہ اید کے بعد رد عمل دیکھیں گے اور سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ ہمارے دوست انشاءاللہ کل صبح اید کی نماز اڈیالہ کے سامنے ادا کریں گے تو یہ کچھ اپ ڈیٹس تھے آپ کے لیے اگر سوالات ہوں تو ہم حاضر ہیں جوابوں کے لیے شکریہ ایم ڈیوی ایسی طلافات کے حالے سے ہمارے دو باتیں ہیں آپ نے دفرنٹ کیا دونوں بہت انٹریسٹنگ آپ نے کیا دیکھیں پاکستان میں تو علمیہ یہی ہے کہ چوری کرنا چوری کا پیسہ کھانا سینٹ کے الیکشن میں بکنا ایم این اے کے الیکشن میں بکنا ایم پی اے کے الیکشن میں بکنا ووٹ آف نو کانفرنس میں بکنا یہ تو غیر آئین ہی ہے ہی نہیں آئین تو صرف غریبوں کے لیے جو سولہ ہزار چوری کرتا اس میں تھانے میں اس کو مار مار اس کے دان توڑ دیتے ہیں اور جو سولہ عرب کی چوری کرتا اس کو وزیراعظم بنا دیتے ہیں پاکستان میں تو مسئلہ نہیں آئی نہیں قانونی کوئی دوسری بات ووٹ آف نو کانفرنس بالکل کرنا چاہیے بہت اچھی بات ہے ہم سے ایکسپیکٹیشن یہی تھی خان صاحب کے پاس اس وقت دو صوبے دو فیڈرل انٹیٹیز اور ایک فیڈرل گورنٹ تھی پیسے تو ہم میں دے سکتے تھے اپنے لوگوں کو واپس خرید سکتے تھے چھانگا مانگا والا تو دھولا نہیں تھا نا پھر ہم میں ان چوروں میں فرق کیا رہ گیا تیسری بات چلو فلور کراسنگ کرنی تھی غیرت ہو حیاء ہو انسانیت ہو تقاضی یہ ہے کہ آپ عمران خان کے نام پہ سیٹ جیتے ہو میں کوالیشن کے بھی بات آتی ہوں اگر آپ عمران خان کے نام پہ جیتے ہو فحمیدہ مرزا کی طرح غیرت کرو ڈاکٹر فحمیدہ مرزا جو سندھ کی تھی کابینہ سے رضائن کرو اور بولو کہ خان صاحب میری آپ سے نہیں بنتی میں جا رہی ہوں آپ سے کابینہ میں بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے فلور کراس کرنا ہے پھر آپ نے سپریم کورٹ کبھی اس پر رضی عمل دیکھ لیا چوتھی بات دیکھیں ہمارا گلہ کسی سے نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جنوں نے جی ان کی بھی بات بتاتی میں ان کی بھی بات پہ آتی ہوں کوالیشن پارٹنسو بھی تھوڑی سے غیرت و حیاء ہونی چاہیے تھی کہ اگر آپ خان کی کابینہ میں بیٹھے ہیں آپ خان کی کابینہ سے ریزائن کرتے اور پھر دوسری کوالیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں ہم ان سے تو نہیں رکھ سکتے یہ تو پالٹ پالٹیشنز میں ہوتا رہتے ہیں کوالیشنز بنتی رہتی ہیں لیکن مزے ہے کہ کھانے ہیں لوٹنے دوسرے کے ساتھ ہیں آپ اپنی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے جو کرنا ہے کرو دوسرے کا سر کارتو چوری کرو منافقت کرو لیکن پیسہ ضرور ملنا چاہیے چوتھی بات پانچ بات بلکے جس بات پہ ہم ناراض تھے کوالیشن کو کس نے بولایا تھا ایمبسیز میں خان نے تو نہیں بولایا تھا نہ نواز شریف نہ شہباز شریف نے ہم سب کو کس نے ایمبسیز بولایا تھا کہ خان کو چھوڑو کوالیشن توڑی کس نے تھی ہم تو اس بات پہ جاتے ہیں سائفر پہ جاتے ہیں ووٹ اوف نو کانفرنس پہ جاتے ہیں یہ ہوا کیسے ٹھیک ہے جس کی مرضی جہاں جائے ہم کسی کو بان تو نہیں سکتے اپنے ساتھ اور آخری بات دیکھیں یاد رکھیں جس دن پاکستان میں ایم این ایز ایم پی ایز اور سینٹس کے لیے جھوٹ بولنا گناہ ہو گیا چوری کرنا گناہ ہو گیا پاکستان میں کوئی اور چوری کرے گا نہیں نہ تھانوں میں چوری ہوگی نہ عدالتوں میں چوری ہوگی لیکن کیونکہ بڑا آدمی کرتے ہیں تو چھوٹا تو کڑے گئے یہ تو ہوتا رہے گا پاکستان میں آخری میں کوئی پوائنٹ بتانا چاہیتے ہیں مجھے بھول گیا پاکستان میں کوئی آنسر رہ گیا مجھے یاد کرا دیجئے گا آپ سب کو جی آنے کا بہت شکریہ شورٹ نوٹس پہ اسی طرح ہمارے جو کالیگز اس وقت آئے ہوئے ہیں جو پی ٹی آئی کے ورکرانے پاکستان کے ورکرانے آپ کا بھی شکریہ کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا یہاں پہ آکے بات کرنا ہم آتے صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو پاکستان کے دوست سمجھتے ہیں دوست اور دشمن میں فرق کرنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہوتا ہے دوست جو ہے آپ کی تنقید کرتا ہے آپ کی اصلاح کرتا ہے دشمن آپ کی خامیوں پر خوش ہوتا ہے اور اس پر مٹی ڈالتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ آپ نے خود ہی ٹوٹ جانا ہے پاکستان کسی حال میں نہیں ٹوٹ سکتا دو دفعہ الحمدللہ میں عدالت سے آرڈے لے کے جا چکی ہوں خان صاحب سے ملنے جیل میں دونوں دفعہ ڈیفرن لوگوں لوگوں کے ساتھ گئی ایک دفعہ میں تقریباً بیس پچیس منٹ ملاقات ہوئی اور ایک دفعہ مشکل سے بارہ سے پندرہ منٹ تھے دونوں میٹنگز میں جو خان صاحب کہے کہ الحمدللہ ایک رویہ ہے بادشاہ والا پرائم منسٹر والا ایک کانفیڈنس والا جذبہ لیکن بات انہوں نے ایک اشیو پہ کی اور وہ تھا بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان پرانی کہانیہ شروع کر دی کہ وہ کرکٹ کھیل رہے تھے اور پاکستان میں یہ ہوا اور فال آف ڈھاکہ ہوا ایک دفعہ بھی بولا ہم سمجھ گئے کہ ان کو پاکستان کی فکر ہے دوسری دفعہ تو انہوں نے کھلا کھلا بول دیا ہم نے کہا ان سے خاص کا شہریار رفیدی صاحب نے بولا کہ سر ہم آپ کو جیل میں نہیں دیکھ سکتے ہم نے آپ کو نکالنا ہے خان صاحب نے بولا کہ بالکل یہ جو دو سو کیسز نے مجھ پہ کی ہیں وہ اس لیے تو نہیں کیے کہ میں یہاں بیٹھا رہا ہوں جو ایک کروں بلکہ اگر آپ نے شاید دیکھا ہوگا خواج آصف صاحب کی بہت ہی عجیب سی ٹویٹ آئی تھی کہ خان تو اڈیالی میں سے بیٹھا ہوا ہے جیسے اس کا اپنا گھار ہو بھئے اس بندے کمرا آپ جیل میں بھی نہیں برداشت کر سکتے آپ کو اس کو کہاں بھیجنا ہے لنڈن اس نے جانا نہیں ہے مفامات خان صاحب نے کرنی نہیں ہے خان صاحب پاکستان کیلئے کھڑے ہیں یہ جو نو اپریل آج آپ کے سامنے ہم بیٹھے ہیں اور یہ بات آکے ختم ہوتی جو لیٹسٹ اس کی کڑی ہے وہ ججز پہ بات آتی ہے یہ ہوا کیا تھا یہ کس نے کیا تھا یہ نو اپریل سے بہت پہلے شروع ہوا تھا ارباب صاحب ہے ہم سارے کالیگز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس سے ہر کسی کے پاس ڈیفرنٹ لوگ آئے ہمیں پیسو کی آفر ہوئی پوزیشنز کی آفر ہوئی پارٹی کی آفر ہوئی منسٹریز کی آفر ہوئی کیجئے آپ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ خان صاحب کو ہم ختم کرنے لگے ہیں جس طرح جنید اکپن نے بولا خان صاحب پہ کانٹا لگانے لگے ہیں کانٹا لگانے والے تو پر ایک ذات ہے جب اس کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا ان لوگوں نے نو اپریل سے کہے بہت پہلے جب ایبسولوٹلی نوٹ خان صاحب سے سن لیا تھا اس کے بعد ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس بندے کو ہٹانا ہے کیوں کہ خان صاحب نے یہ گناہ کیا خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا ملک تنگ آ گیا ہے تھگ گیا ہے میرے لوگ مر مر کے شہادتے کر کر کے پر آئی جنگ امریکہ کی جنگ افغانستان روس کی جنگ کشمیر میں پہلے ہمارے مسلمان شہید ہو رہے ہیں اب یوکرین کی جنگ میں بھی ہم نے آپ نے ڈالنا ہے چین کی جنگ میں ہم کیوں آیا آپ کی ایران کی جنگوں میں ہم اڈا نہیں دے سکتے پاکستانی قربانیاں دیتے ہیں اور ہمیں واپس کچھ نہیں ملتا اس کے بعد سے ان کی نیچرلی اب پلان بن گیا کہ خان کو ہٹانا ہے ایک بہانہ دوسرا بہانہ اگر گھر کے لوگ ساتھ نام ملے تو خان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا یہ سب کو پتہ نو اپریل کی رات کو خان صاحب وہ شریف آدمی وہ وطن دوست آدمی ایک ڈائری کے ساتھ نکلا پرائی منسٹر ہاؤس سے اگلے دن جو ایک موجزہ پاکستان میں ہوا وہ موجزہ کیا تھا کہ دس اپریل کی رات کو پورے پاکستان میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق تقریباً دو کروڑ لوگ نکلیں راتوں کو سپونٹینیسلی ایسی جگہات میں نکلے جہاں ہماری کوئی تنظیم بھی نہیں ہے لڑکانہ میں لوگ کیسے نکلے سکھر میں کیسے نکلے کسی کو یقین نہیں آرہا تھا کہ ملک جس طرح آپ شیریلین بتائے کہ چھے فیصد گروت کر رہا تھا آپ کی ریکارڈ برامدات ہو رہی تھی ریکارڈ آپ کا جی ڈی پی تھا ریکارڈ آپ کے ریمیٹنسز آ رہی تھی ٹھیک ہے پرفیکٹ پاکستان نہیں تھا لیکن چھہتر سال بعد کچھ تو شروع ہو چکا تھا نا نوکریاں تھی کووڈ ہم اس کو مات دے چکے تھے ٹڈڈی ڈال یہ جو وائی تھی بیماری یہ کیڑے میڈے سارے آئے تھے افریقہ سے وہ چیزوں سے ہم نے نجات پالی تو پھر آپ نے کہے کو ملک کو ہٹایا ضرورت کیا تھی خان کو ہٹانے کی وہ سمجھا گئے کہ بیرونی آقا کو خوش کرنا تھا بائیڈن آدمینسٹریشن کو خوش کرنا تھا اس کی دوسری کڑی اگر آپ کو یاد ہے ہم یہاں پہ آئے ہم نے سائیفر کیس پہ بات کی ڈاناللو نے کانگریس کے سامنے جھوٹ بولا ہے اس کو سینٹ دوبارہ بلا رہی ہے اور کوشش پہ کوشش کری سٹیٹوٹ بارٹمنٹ کے ڈاناللو سینٹ کے سامنے نہ جائے کیونکہ اس کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا اب ادھر پریشر آ رہا ہے ان لوگوں پہ کیونکہ ان لوگوں نے پہلے سے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا بجلی گیس سب کچھ مہنگا اور بجٹ میں تو سنا ہے کہ تباہی ہونے آ رہی ہے تو جب تباہی ہونے آ رہی ہے ان کے پاس رستہ کیا ہے خان صاحب کو فارغ کرنا کیسے فارغ کریں گے اس کو زندگی موت والا کے ہاتھ میں تو کبھی ایڈیالا کے سامنے دھماکے ہوتے ہیں کبھی بارود والے ہم ایمین ایز ایم پی ایز مرتے خان صاحب سے ملنے کے لیے اور ہم ایڈیالا کے باہر سے دور دور جائمرز لکے ہوتے ہیں گاڑی ہماری دور کھڑی ہوتی ہمیں اندر نہیں گھسنے دیتے بچ جہشک گرد پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس جیل کے پلانز بھی ہوتے ہیں یہ کیا ہے مزاق ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے